آغاز کریں گے سردی آئی اور گیس چلی گئی ہنجروال اور گردو نوہ میں موسم سرما سے پہلے ہی گیس لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی سارفین سلنڈر پر کھانے پکانے پر مجبور ہو گئے اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز محمد عویس محمد عویس بتائے گا شہریوں کی جانب سے کیا کہنا ہے جی بالکل موسم سرما کی آمد آمد ایک طرف پر دیکھا جائے عوام خوشی کا ازار کر رہی ہے لیکن دوسری جانب عوام کے جو مسائل ہیں وہ بھی بڑھتے ہیں نظر آتے ہیں اس وقت میں موجود ہنجروال کے علاقے میں اور یہاں پہ اگر بات کی جو سالوں سال سے یہاں پہ جو ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکے ابھی جو دیکھا جو سردیوں کے آمد ہے لیکن ابھی بھی صحیح جب بارہ سے چودہ گھنٹے جو گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے گھروں میں اگر بات کی جائے جو چولے جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں عوام کو جو ہے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور صرف یہ اس جدہاتی علاقوں میں نہیں اگر شہری علاقوں میں بات کی وہاں پہ بھی یہی حال نظر آتا ہے ابھی میرے صاحب کچھ لوگ موجود ہیں گھر کی خواتین ان کو زیادہ مسائل پہ درپیش ہوتے ہیں کہ گیس جب آر نہیں رہی تو کیسے کھانا بناتے ہیں تین وقت کا تو اسی والد سے جانتے ہیں کیا بیٹا بتائیں کہ کیا مسائل آپ کو پیش آتے ہیں آپ آپ نے سننا ہے ان کے والی صاحب ان کی جو دھیاڑیوں سات سو رپے ہیں اور انہوں نے گیس کا سلنڈر بھی پورا دنی بھرانا ہوتا ہے تین وقت کی روٹی کے لیے جس کی وجہ سے جو غریب لوگ ہیں وہ فورڈ بھی نہیں کر سکتے اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے انتظامی کی جانب ہم لوگ کئی بار گئے ہیں درخواست بھی دیا لیکن انہوں نے آج سکھ یہ درخواست نہیں سنی البتہ اب یہ دیکھنا ہے کہ نئی حکومت آئی انہوں نے دعوے تو کیے تھے الیکشن سے پہلے کہ عوام کو جو ہے گیس بھی فرام کی جائے گی اور ساتھ ساتھ بجلی بھی فرام کی جائے گی ابھی تک تو کوئی احسار نظر نہیں آ رہے آگے دیکھنا ہے کہ عوام کے یہ وعدے اور جو مسائل ہیں حکومت پوری کرتی ہے بہت شکریہ آپ کا محمد عویس